موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان جانے مانے ابی نیتہ پریش راول پریش راول ابھی نیتہ کی اپنی وششت شیلی کے لیے الگ سے پہچانے اور سراہے جانے والے پریش راول ایک ہر دل عزیز اداکار ہیں سر میری گھڑی آدھا گھنٹہ لیٹ تھی اس لیے پہنچنے میں دیر ہو گئے اتنے وہ لڑکا پتہ نہیں کہاں نکل گیا یہ تین تھپڑ نہیں تین سبک ہے مومبئی میں ایک مدھے برگیے گجراتی پریوار میں جن میں پریش راول ابھی نیتہ کی اور بچپن سے ہی آکرشت تھے ابھی نیتہ کو اپنے جیون کا آدھار بنانے میں پریش راول کو اپنے گھر کاللیج اور دوستوں کا بھرپور سمرتن ملا کاللیج کے ناٹکوں کی پرتیوگتاؤں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور انعام جیتنے نے پریش راول کو جو آدم وشواز دیا اس نے انہیں جیون کی دشاہ چننے میں بھی اہم رول نبھایا قریب 35 سال پہلے جب پریش راول نے فلموں میں قدم رکھا تب وہ ناٹکوں کی دنیا میں ایک جانا مانا نام تھے پریش راول ان گنے چونے ابھی نیتاؤں میں ہیں جو فلموں کے ساتھ ساتھ رنگمنچ پر سمان روپ سے سکری رہتے ہیں اپنے لگ بھگ ڈیڑھ سو ناٹکوں کی برستوٹیاں لے کر وہ دیش کے ویبھن علاقوں کی آترائیں کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ناٹکوں کی سفل منچن انگلنڈ، امریکہ، نیوزیلنڈ، آفریقہ اور یورپ میں بھی کیے ہیں فلموں میں ہاستی کا اپنا خاص رنگ بکھیرنے والے پریش راول کھلنایک کے روپ میں بھی بہت سرائے گئے جبکہ سبھی طرح کی بھومی کائن نبھانا اور کچھ نیا کر دکھانے کی للک پریش راول میں کبھی کم نہیں ہوتی انیک پورسکاروں اور سممانوں سے سمانت پدمشری، پریش راول، لوگ سبھا کے سانسطی ہیں بہت سواگت ہے پریش جی ہم کو بتائیے کہ یہ جو تھیٹر اور سینما کے ساتھ جو آپ کا پیار اس کی جو شروعاتی کچھ لکشن آپ کو بچپن میں کب پہلی بار دیکھنے کو ملے ہوں گے اور آپ کا بچپن کہاں گزر رہا تھا میرا بچپن بمبئی میں، پرورش بمبئی میں سکول، کالوجز وغیرہ سب بمبئی میں ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ شرارتی ہوتا ہے ایٹینشن سیکرز ہوتا ہے اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں ہر بچے میں تو ماں باپ بھی جب کوئی ملتا ہے ان کے دورس وغیرہ میرا بچہ اچھی قویتہ بول لیتا ہے یا اچھی اس کی ممکری کر لیتا ہے لیکن بعد میں کرتے کرتے مجھے پتا چلا کہ مجھے صرف یہ ہی آتا ہے اور میں یہ ہی کر سکتا ہوں اور یہ اگر میں آگے کرتا رہا تو اس میں ماں باپ کے آشرباد ہوں گے اور میری محنت ہوگی تو میرا نام بھوپر کے آئے گا تو یعنی اب پیدا بھی ممبئی میں ہوئے اور کس طرح کے پریوار میں یعنی آپ کے پتا اور ماں کیا کرتے رہے بلکل مدیمبر گئے پریوار تھا گجراتی پریوار پتا جی کا بزنس تھا پہلے سروس کرتے تھے پھر بزنس کرتے تھے ماں وہ جو ہاؤس وائف اور جو نارمل ایک جو چائلڈوڈ ہوتا ہے جس میں باپ کی مار بھی پڑتی ہے ماں سے پیار بھی ملتا ہے شہرارتی بھی ہوتی ہے وہ سب نارمل تھا چائلڈوڈ اور آپ لوگ بھائی بہن کتنے ہیں میرے دو بھائی ہیں میں نے ایک چھوٹا بھائی ہے بڑے آپی ہیں اور دو بہنیں ایک چھوٹی ایک بڑی تو آپ نے کہا آپ کے پتا کا جو بزنس تھا وہ کس چیز کا بزنس رہا ہوگا ہمارا کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کے مشینری تھی کہ سٹیل ریڈز ہوتی ہے جس میں دھاگا پاس ہوتا ہے وہ جو بنائی کا جو کام ہوتا ہے اس سٹیل ریڈز ہم لوگ بناتے تھے اور یہ ممبئی میں ہی تھا اور تب انہوں نے جب آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہوگا آپ کے پتانے تو کس امید سے کہ کیا بناؤں گا اپنے بیٹے کو کچھ سوچا ہوگا انہوں نے ضرور مدیم بھرگی پریوار میں میں سمجھتا ہوں ہر مہ باپ کی ایک امید ہوں کچھ پڑھ لکھ لے اور پیسے کمانا شروع کر دے تاکہ کیا مہ باپ کو سپورٹ ملے گھر والوں کو سپورٹ ملے لیکن میرا بیٹا لائیری بنے گیا ڈاکٹر کیونکہ ہمارے پریوار میں کوئی لائیر داکٹر تو تھا نہیں تو یہ امید نہیں تھی کہ ایک سپیسیفک کر کے دکھا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ I am so blessed اور I am so lucky کہ مجھے ایسے مہ باپ ملے کہ جنہوں نے مجھے میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ فلی مجھے سپورٹ کیا ہے کیا کرنا تو جو یہ کرنا یہ کر میں مجھے یاد اچھی طرح یاد نائنٹین سیونٹی ون میں مجھے دراماو پروڈیس کرنا تھا اب مدیم بھرگی پریوار میں دراماو پروڈیس کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں نکالتا ہے جب دیوالی کے دن میں آپ کو دو جوڑی اچھے کپڑے کھریدوں اس کے لیے بھی ہوتی ہے کھنچاتا نہیں تو اس وقت بھی میرے پیتا جی مجھے پانچ سو روپے نکال کے دیئے تھے ٹھیک ہے دراما پروڈیس کرنا کر لے تو اس قسم کے میرے ماں باپ تھے تو اسکول کے دنوں میں وہ کونسا کلاس یا کونسا سال رہا ہوگا جب آپ کو لگا ہوگا کہ آپ نے خوشورو میں ہی کہا کہ نمکری کرنا کچھ کرنا کچھ اپنے کو ایکسپریس کرنا ہمیشہ سے رہتا تھا لیکن اسکول کے دنوں میں وہ کونسا ایسا سال یا کونسا کلاس رہا ہوگا جب آپ کو لگا ہوگا کہ اب ہم کو یہ والا کام کرنا ہے I think 1968 یا 1969 معنی میں قریب قریب 12-13 سال کا رہا تھا اور میں جہاں رہتا تھا اور ابھی بھی وہ گھر ہے اس کے بغل میں گراؤنڈ تھا وہاں پر اوپن ایک ڈراما کمپیٹیشن ہوتی تھی رات کو دو دو بھر یہ تک ڈائلوگ سنائی پڑتے تھے گھر میں اب ڈراما دیکھنے کے پیسے تو تھے نہیں لیکن میں چوری شوپ کے جاتا تھا تو ایک بار پکڑا بھی گیا تھا لیکن وہ جو تھے مالک جو تھے گراؤنڈ کے انہوں نے کہا کیوں آتا ہے مجھے ڈائلوگ سنائی پڑھ رہے ہیں تو مجھے میں دیکھنے آتا ہوں تو بلتا کل سے چوری شوپی مہتار آرام سے آکے بیٹھ سکتا ہے تو دیکھنا ویڈی لائک میں انٹریس ان ایٹ تو وہاں سے میں شروع ہوا تھا تو سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے لگا کہ ہاں مجھے یہی کرنا چاہیے اور جب آپ نے پہلا کوئی پلے تیار کیا تو اس میں آپ کا اپنا رول کیا تھا میرا مین رول تھا اور کیا پلے تھا میرا پلے تھا ایک پلے تھا راجہ نے گھنے ترانی مانے جو راجہ کو جج گئی وہ ہی رانی ہے اچھا وہ تھا ایک پلے تھا اور اس پلے نے پروفیشنل اکٹروں کے ساتھ کافی کامپیٹیشن بھی جیتے تھے میری ممیری اچھی تھی تو میں ری ایر سال دیکھتا تھا میں گھر پر پورا پلے لیکھ لیا اور میں نے انٹر سکول کامپیٹیشن میں یہ پلے کیا تھا پلے میں نے کیا تھا کہ میں اپنا جو ایکٹنگ اویلیٹی یا وہ میں دکھا سکوں سکول میں بغیرہ اور دیرے دن مجھے باتے جب میں کالیج میں جاؤں گا کالیج میں پھر انٹر کالیج کامپیٹیشن آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں ممبای کا جو تھییٹر سین is very rich and very competitive very encouraging تو مجھے یہ سب کام آئے گا مجھے یہ میں سمجھتا تھا اور جانتا تھا اور جو شروعاتی دیکھے ہوئے ناتک تھے جن کا کچھ اثر آپ اپنے اوپر لے رہے تھے وہ کون سے ناتک رہے ہوں گے ایک تو تھا zoo story تھا پھر تھا فل لیند پلے تھے شیر افغان ہنری فورتھ ہنری فیپتھ وہ تھا اور کافی جو آئین ٹی کے ڈراما تھے بعد میں جب میں نے نصیر بھائی کو دیکھنا شروع کیا ان کے ڈراما دیکھنا شروع کیا تو فل امپیکٹ رہا تھا مجھ پر تو جب آپ نے ہندی کے جو ناتک دیکھے اسی زمانے میں آپ فلموں سے بھی کسی طرح کا فیسینیشن ہو رہا ہو نہیں نہیں میں نے جو ڈراما کیا تھا اکوست کر کے جو ہندی میں ستاونشو یشششنڈر جی نے لکھا تھا اور ہم نے گجراتی میں کیا ہوا تو اس کی بہت تعریف ہوئی تھی تو یہ سب لوگ دیکھنے بھی آیا تھے نصیر بھائی وغیرہ شیام بابو گوگن جی وغیرہ اور سب لوگ بولتے ہیں بہت بڑھیا کام کیا تو جس ایکٹر میں آپ مانتے ہیں وہ اگر آپ کی تعریف کرتے ہیں تو خوصلہ ابزائی ہوتی چلو ٹھیک ہے اور مجھے وہ جو قسم کی ایکٹنگ کرتے ہیں وہ ہی قسم کی ایکٹنگ مجھے اچھی لگتے تھے تو میں نے اس جو سرکیٹ کے اندر میں نے شکل کرنا شروع کیا وہ سیونٹی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ایٹی تب لیکن تب مجھے یہ احساس ہوا کہ وہاں بھی سٹار سسٹم ہے وہاں بھی نصیر شبانہ اوم دپتی فاروک سمیتا اس قسم کے بریکٹ بنے ہوئے تھے اور میں نے یہ بھی دیکھا ساتھ ساتھ کہ وہاں کے جو ایکٹر ان کو بھی کمرشل سینما میں آنا ہے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا پائس ہے یہ اس پویتر گنگا بہ رہی ہے ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بڑا ہی کرپٹڈ معاملہ ہے تب آگے چل کے یہ بھی پتا جل کہ یہاں کا جو ہے جو کمرشل سینما ایکٹر ان کو وہاں بھی جانا ہے ان کو بھی کریڈٹ کمانی ہے کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کوئی اگر کہہ دے کہ آپ رول کریں گے اور میک اپ نہیں لگانا ہے تو ایکٹر کو تو رازی رازی ہو جاتا ان کو کہلتا کیا ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے میک اپ نہیں لگانا ہے ان کو کہلتا کچھ بڑا ہی کچھ کام کر رہے ہیں تو یہ اس قسم میں نے چھوڑو گا یہ تو یہ تھوڑا سا دل دکھا تھا میرا I went back to the theater لیکن اس دوران کافی لوگوں نے میرے پلیس دیکھے ہوئے تھے وہ نام دیماز کاریم مورانی اور میں کتن بھائی کے ساتھ کتن مہتا کے ساتھ میرا کافی لگا ہو رہا تھا کیونکہ میں جو جو پلی کرتا تھا کتن بھائی آتے تھے دیکھتے تھے اور وہ کریٹیسائز کرتے تھے اور ان کا کریٹیسزم مجھے بڑا ہیلپ فول رہتا بڑا کنسٹرکٹیو کریٹیسزم رہتا تھا کہ اگر یہ نہیں کرنا تو میں کیا کر سکتا تھا جس سے بات اُبھر کے ہے نکھر کے ہے تو سمجھاتے تھے تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کرتیسائز کرتے ہو اس سے اچھا ہے ہم لوگ ساتھ میں ملکے ایک ڈراما کرے تو بلتا ہے ٹھیک ہے یہ کتن میں آتا اس وقت میں کتن میں آتا ہے بھونی بھوائی کے بات کے یا تو لوگ کونسا ڈراما کرنا میں نے میرے پار دو سبجیکٹ ہے اگر اس کا کرس ہے کہ تو ڈاگ ڈے آفٹرنون جو فلم تھی ملنا بینک کا جو سیٹ ہے وہ سٹیٹ پہ دکھائیں گے باقی کی ہم آواز پہ لے لیں گے باقی کوئی کریکٹر آتا جاتا رہے گا یا ونفی اور دی ککوز نیسٹ تو انہوں نے کہا ونفی اور دی ککوز نیسٹ کر سکتے لیکن وہ تو فلم ہے بولتا ہے نہیں وہ پلے ہے پھر ہم نے ونفی اور دی ککوز نیسٹ کیا تو وہ جو ریہ سل کا جو میں سمجھتا ہوں پریئیڈ جو تھا کتن بھائی کے ساتھ ہمیں برین سومیں کا صبح دس بجے سے لے کے رات کو دس بجے تک ان کے ساتھ رہنا آئی ٹھنک میری زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ میری از این ایکٹر از ایٹر پرسن از اپیشنیٹ ایٹر گوہر ایٹسٹر بڑائی فلفلنگ رہا تھا تو کتن بھائی نے اس کو ڈیریکٹ کیا کتن بھائی نے ڈیریکٹ کیا اور کیسا پلے نکل کر آیا آخر کار پلے دیکھیں پلے کی کمرشل سکسس کا تو میں دیرہ تھاؤزنڈ او ریزنٹ ٹو یا فلوب بھی ہو سکتا ہے لیکن جو مجھے سیکھنے کو ملا وہ آج تک میں اس کے فروٹ کھا رہا ہوں یہ میں کہہ سکتا ہوں اچھا ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے ہم پوچھ لیں کہ پھر آپ نے پڑھائی کیا پوری کر لی ہاں بی کوم کر لیا تھا بی کوم کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ نے آگے کی پڑھائی بند کر دی کیونکہ آپ آخر کار آپ کو وہ راستہ مل گیا ہم نے بی کوم بھی اس لیے کیونکہ یہاں اگن ونس اگن اگن اوڈ لائک تو مینشن میرے جو کالیج کے پرنسیپل جو تھے ڈاکٹر یو آر کولی کر کے وہ بھی کمال کے تھے مجھے میں سبرتا ہوں یہ سارے بندے گوڈ سینڈ تھے سب مجھے لگتے اس وقت اترے تھے پریش راہول کو ہیلپ کرنے کے لیے ہی بڑا سٹرک کالیج ہوا کرتا تھا این ایم کالیج برم دا فائنس کالیج بومبے تو انہوں نے کہا کیا کرنا مجھے دراما کرنے کیا لے کہے گا مجھے تروفی وغیرے جیت کے لے کہیں گا ٹھیک ہے تو ہم کو کنٹین کے اندر ایکاؤنٹ کھول کے دے دیا تھا ہم خوستل کے میس جو تھا اس میں بھی کھا سکتے تھے رہ سکتے تھے اور صرف ڈراما کرتے تھے تو ہمارے ساتھ میں جو جو لوگ تھے تو ہم نے بڑا پیشنٹلی تھیٹر کیا تھا اور تو ہستے کھلتے بکوم بھی کر لیا تھا اور بکوم کرنے کے بعد پھر آپ کو تھیٹر اور سنما میں ہی چکی جانا تھا پرائمرلی تھیٹر اور اس کے بعد پھر میں عرفان بھائی 1972 سے پروفیشنل تھیٹر کر رہا ہوں 1972 سے بعد میں فلموں میں آگیا کیتن بھائی کے ساتھ پھر کی مرش مسالہ اس میں چھوٹا رول کیا غولی کی ارجن کی جو کریم مورانین آباد میں جو مین سٹیم سینما جو ہے راحل رویل صاحب نے جعوید صاحب نے بریک دیا تھا وہ ہاں تو دیکھئے قریب دس سال بعد آپ فلموں کی دنیا میں آئے اور دس سال آپ نے رگریسلی تھیٹر کیا بلکل کونسی ایسی وجہ رہی ہوگی یا کوئی کمی جو تھیٹر میں پوری نہیں ہو پا رہی تھی اور فلم میں وہ پوری ہو جاتی پیسوں کو چھوڑ کر میرے لیے فلم انڈسٹری کے اندر کافی باتیں مشہور ایک تو یہ ہے کہ جو میرا ڈراما کا ٹور ہوتا میں فلم چھوڑنے کو تیار ہوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک پچھر تھی سنگیت نام کی کہ ویشوانہ ڈریکٹر تھے میرا ڈراما کا شو تھا میں نے اسے کہا تھا میرا ڈراما کا شو ہے سیبن تھرٹی کا اور وہ پہلا دن تھا تو بولتے یا جیکی صاحب نہیں آئے مادوری جی نہیں آئے تو شو کینسل کر دو میں نے کہا کیا کہا تو شو کینسل کر دو تو پر داڑی مجھ نکال کے میں چلا گیا تھا میں اس قسم کا آدمی ہوں تو میں تھیٹر کے لیے تو کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں تو کوئی تھیٹر میں اسو بیان بھی نہیں کر سکتا اتنا سنتوش مجھے ملتا ہے تھیٹر سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیج ہے اوپر والے نے بنایا صرف میرے لئے تین گھنٹے میں اس جگہ کا میں راجہ ہوں یہ میں سمجھتا ہوں لیکن سوال وہی ہے کہ پھر آپ فلموں میں کیوں آئے فلموں میں آئے کیونکہ فلم تو آنا تھا بر فلموں میں آنے کے بعد میں نے تھیٹر چھوڑا نہیں آج بھی میرے دراما کے شو چالو ہے میں کرتے رہتا ہوں اور ریلیجیسلی ریگولرلی کرتے رہتا ہوں یہ نہیں کی جو کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ فلمی ایکٹر ہیں ہمارے جو آتے ہیں جن کا کچھ پتا نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے پر میں اس قسم کا نہیں ہوں میں کمیٹیڈ ہوں اور فلموں میں آنا کیونکہ فلم کے ذریعے بھی اگر میں لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں اور فلم کے مادیم سے اگر زیادہ تھیٹر گورٹ کر سکتا ہوں میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے ونوین سیچیویشن اور کبھی کبھی جو میں نے سوچا دے کہ جو نصیر بھائی ایکٹنگ کرتے کہ اوم جی ایکٹنگ کرتے تھے اس قسم کی جو ایکٹنگ ہوتی تھی وہ کرنے کا مجھے کبھی نہ کبھی موقع ملے گا تو دنے دنے ملتا بھی گیا پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے دو تین بار نصیر بھائی کا یا اوم بھائی کا نام لیا یہ سب لوگ نہ صرف ایک سکول بلکہ ایک اور انسٹیوٹ سے پڑھ کر نکلے مطلب نیشنل سکول آف ڈراما سے پڑھائی کی پورا پھر افٹی آئی گئے آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کوئی سکول میں گیا ہی نہیں میرے لیے جو سکول تھی اپنے آپ کے ساتھ ٹرائل اینڈ ایرر میتھر سے میں نے سکھا ہے بعد میں جب میں میں نصیر بھائی کے پرپرمر دیکھتا تھا اوم جی کے پرپرمر دیکھتا تھا میں گھر پہ آکے بھی سٹھتا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا ایسا بھی کر سکتے تھے اور کبھی موقع ملتا تھا میں ان سے پوچھ بھی لیتا تھا اور فارمل ٹریننگ اگر میں نے لی ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ کرافٹ کی ہیلپ کی وجہ سے اگر ری پروڈکشن میں ری کریئیٹ کرنے میں مجھے تھوڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن I mean I don't feel the loss کی تو فارمل ٹریننگ کے بغیر بھی بالکل بالکل آپ کی ہی طرح بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں جنہوں نے فارمل ٹریننگ نہیں لی اور وہ اپنی طرح سے ٹرائل این ایرر میتھڈ سے بہت ہی شاندار کام کرتے ہیں لیکن آپ اگر اپنے شروعاتی ان ورشوں کو یاد کریں جن میں آپ اپنے ایکٹر کو ایک دشا دے رہے تھے اور ہر بار ایک چردر کے ساتھ اس کی کوئی بھاشا ڈھونڈ رہتے تو وہ ایک آنترک سنگھرش کیا ہے آنترک سنگھرش یہ ہے کہ یہ دھیرے دھیرے بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ اس کے فروٹ میں آج بھی کھارا جب کتن بھائی بولتے تھے تو میں سب کچھ اندر سمال لیتا تھا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی suddenly you realize suddenly you come across a scene or a dialogue یہ پرینسیپل یہاں پہ apply ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ انجیک کر سکتا ہے دھیرے 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 because all the time میں سمجھتا ہوں کہ میں تھنکنگ ایکٹر ہوں aware میرے جو لیمیٹیشن اس کو لے کر میں زیادہ aware ہوں تو اس کو اس سے بے بچانے کی میں کوشش کرتا ہوں تو یہ سنگھر تو چلتے رہتا ہے اپنے آپ کو گروم کرنے کا اچھا پڑھو کسی پڑھے لکھے آدمی جو سموات کرو جو آپ سے زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ میں اٹھو بیٹھو ایک جو ویچار بھی نہیں وہاں جو ہوتے رہتا ہے تو اس سے بھی اور اچھی چیزیں دیکھتے رہی ہیں آپ تو یہ بھی میری گرومنگ رہی ہے اور ایک جو دوسری چیز ہوتی ہے خاص طور پر فلموں میں آنے کے بعد کہ آپ کی شہرت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو ایک سمیے کے بعد بچ کر نکلنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پیچھے ایک طرح سے بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی اور آپ کا سہج سامان نی جیون بھی اسو ویدھا میں پڑ جائے گا اس لئے آپ عام طور پر پبلک پلیسز میں ایسی جگہوں سے تھوڑا آوائٹ کرتے ہیں لیکن اس آوائٹ کرنے سے ایک چیز جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریگولر اوبزرویشن ایک ایک ایکٹر کی جو اسٹرنگت ہوتی ہے اس سے وہ دھیرے دھیرے ونچت ہونے لگتا ہے اس میں آپ کا کیا انبھاؤ ہے میرے لئے بلکل الٹا آئی ہے میں فلموں میں آ گیا تھا پھر بھی میں بھائیدہ سال جو تھیٹر وہاں شام کو کھڑا رہتا ہوں لوگ آتے لوگ پیار سے ملتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ پریش راوال یہاں رہتے ہیں تو مجھے اس بات کی خود دکت نہیں ہے نمبر ور لوگوں سے جیسا آپ نے بتایا کہ لوگوں سے مجھے observe کرنے کو ایک گیٹ اپ بنا لیا تو گیٹ اپ پہن کے میں ٹرین میں بھائٹ جاتا تھا ٹیم کے ساتھ میں چلے جاتے تھے تم لوگ سوز وغیرہ رامہ کرتے تھے وہ تھیٹر کرتا ہوں تو میں دن بھر ملتا رہتا ہوں لوگوں سے وہاں کے جو تھیٹر کے ایکٹر میرا اوہ سکول بند نہیں ہوا ہے اور مجھے کوئی کوئی میں اپنے آپ کو سٹار نہیں مانتا ہوں تو پھر لوگ مانے ہیں نہ مانے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور پھر سٹار کی جہاں تک بات آئی آپ نے ہی ایک انٹریو میں یہ بات کہی کہ سٹار تو اپنے ساتھ ایک ایک سپائری ڈیٹ لے کر آتا ہے ایک سمائے آتا ہے جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ایکٹر لمبے سمائے تک جیویت رہتا ہے سٹار بڑے ہوتے ہیں ایکٹر میچیورڈ ہوتے ہیں بالکل صحیح آپ نے کہا اور آپ نے دیکھئے اس بات کو بھی کئی بار دھورایا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے ہی جو ایکٹر کو ٹائپ کاسٹ ہونے میں وہ جو ایک کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کومیڈی یا آپ ویلین آپ اس سے ہمیشہ ویروت کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ماننا ہے کہ آپ ایک ایکٹر ہیں نہ کہ آپ کو اس طرح سے ٹائپ کاسٹ دے جانے کی ضرورت ہے یہ میں بالکل مانتا ہوں اور میں نے لوگوں کو فستے ہوئے دیکھا ہے وہ ٹرے پہ ہے آپ کچھ پل تک انجوئے کر لیتے ہو کہ میں سب سے بیسٹ بھیل ہوں سب سے بیسٹ کمیڈی ہوں بغیرہ بغیرہ لیکن اسے ٹرےپ اور اب تو ٹائم اتنا اچھا آیا ہوا ہے اتنے اچھے اچھے رائٹر آ رہے ہیں ڈیریکٹر آ رہے ہیں نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں باؤنسکریپ مل رہے ہیں رگارلے سب گوڈ اور بیٹ but at least we get to know the things much before hand تو اس وقت تو مزے لینے چاہیے as an actor اس لئے کسی نے کہا کہ آپ ڈیریکٹ کر لو میں نے میں ڈیریکٹ کروں گا تو مجھے سب کو چھے ہانڈ مہینہ بند کرنا پڑے گا اور ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے کرافٹ کے بر جو تھوڑا بہت کنٹرول آیا ہے یا میں انجوئے کر سکتا ہوں وہ میں کیوں بند کر دوں اس کا تو میں اچھی طرح لطف اٹھاؤں گا تو مجھے وہ ڈیریکشن وغیرہ میں جانا نہیں ہے ڈرامہ ڈیریکٹ کر لیتا ہوں وہ برابر ہے یہ بتائیے کہ قریب 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہم لوگ کے ہاں فلم پریکٹس کرتے ہوئے ہو گیا اور کئی پیڑیاں آئیں ایکٹروں کی اور گئیں آپ نے اپنے آپ کو کن ایکٹروں کے ساتھ ان کے ساتھ ہوڑ نہ کہیں تو بھی ایک کہیں کہ ہاں ایسا کر پاتا میں تو پھر اچھا ہوتا یہ میں یہ کہوں گا مجھے جیلیس ہی نہیں ہوتی ہے میں موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ یہ نصیر بھائی نے سپرش میں کیا مجھے تکلیف ہوتی ہے کئیسے کر پائے کئیسے کر سکتے ہیں یہ کیا مشینری لگے ہوئے کیا انہوں نے اندر کا سب لگایا ہوگا اوم جی کے پرپورمانس دیکھتا ہوں بلدار سہانی صاحب کے پرپورمانس دیکھتا تھا تو ایسے کئی سارے ایکٹر ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف مجھے موٹیویٹ کرتی ہے مجھے آپ کی بی ایم ڈیوی سے آپ کے رول سے مجھے کوئی جیلس ہی نہیں ہے I don't care مجھے تکلیف ہے آپ کے اچھے پرپورمانس ہے واقعی کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے کہ کئیسے کیا ہوگا انہوں نے اور وہ پرپورمانس بار بار اس کو پھر بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا وہ ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کرتا وہ کہاں سے کیا لگا ہے دیرے دیرے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن پھر جب آپ اتنا سوچنے لگتے ہیں تو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایکٹر اب زندہ ہے یا باقی وہ جو material سکس سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اچھا آپ نے یہ بھی کہا اپنی ایک بات چیت کے دوران کہ نصیر بھائی یا عوم جی جو theater کرتے رہے وہ theater اس طرح سے commercial activity کی طرح نہیں تھا جبکہ آپ جو theater کرتے ہیں وہ commercial theater ہے جس سے آپ کافی پیسہ بھی پیدا کر سکتے ہیں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنا سمائے اور ارجہ لگا کر آپ کہیں کسٹوں میں رہ رہے ہیں تو یہ جو آپ کا theater ہے جو commercially success theater ہے اور جو یہ جس theater کی بات آپ نصیر بھائی اور عوم جی کی بارے میں کہتے ہیں اس میں کیا آپ کو انتر دکھائی دیا انتر ہی کیوں کمپرومیز نہیں کرتے آج بھی دیکھیں آپ نصیر بھائی کا فادر ڈراما چل رہا ہے ایسا ڈراما آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا ایسا performance آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا ہندوستانی سٹیج کے اوپر اور میں نے ترکہ اوریجینل ورژن برادوے میں دیکھا ہوگا ہے میں تو یہ کہوں گا اس فار سپیریر دین دو برادوے ایکٹر اور وہ ایکٹر بھی بہت بڑے ہیں فرینک لانگیلا بہت بہترین ایکٹر ہے تو دیکھئے ان کو دیکھئے اوم جی کو دیکھئے ادھورس دھرمشالہ یہ سب جو پلے انہوں نے کیے تھے یہ کمپرومیز نہیں کرتے for the sake of laughter ہمارے ماں کیا ہوتا ہے تھوڑا ٹیلرین ہوتا ہے کہ چلو یہ ٹکڑا دھیلا جا تو اس کو تھوڑا پیسپ کر دو یا پیچھے تو اس کو تھوڑا میوزک ڈال دو سبجیکمنٹہ کسی نہ کسی طرف پہنچنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھیڑ ہے تو اس میں شاستری سنگیت نہیں چلے گا اس میں قوالی ہی چلے گی لیکن قوالی اب اگر اچھے ڈھنگ سے گاتے ہیں اور قوالی بھی اگر کچھ بات کہکے جاتی ہے take away اگر آپ کا اچھا ہے play کے curtain گرنے کے بعد میں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میں زیادہ توڑنا مر اور زیادہ کرپ کرنے کی اس کو میوٹیلیٹ کرنے کی بات نہیں کرنے میں نے اتنا بھی کمرشنل مت کیجھے کہ یہ ولگر ہو جائے بات نسیر بھائی کا دل چاہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے یہی theater یہی ہے یہ بھی بات نہیں ہے کہ نسیر بھائی جو کرتے اسے بعد لوگوں تک پہنچتے نہیں وہ بھی پہنچتے ہیں لیکن میں اس طرح پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ ستیجی دری صاحب نے بھی کہا تھا کہ it is I really wanted to reach out to a wider section of the audience تو لوگوں کو مانے جو عام آدمی ہے جو نیش آرڈین سے اس تک پہنچنے کے بعد شاید نہیں کر رہے تھے ایسا مجھے لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو theater وہ کر رہے ہیں اس میں کم سمجھوتوں کی وجہ سے وہ زیادہ اچھا that's an honest theater pure theater ہے وہ and ایک ان کے جو بھی performance دیکھی ہے آپ اس قسم کے play کے دوری پائیس فیل ہوتی ہے آپ کو تو وہ تو میں نہیں کر سکتا ایک دو بار میں نے try کی تھی ایک دو بار میں نے 3-4 بار try کی تھی ہم نے تو end game بھی کیا ہوتا Samuel Beckett کا لیکن انہوں نہیں بانتی ہے نہیں جاتی ہے اور ایک نصیر بھائی کا advantage ہے کہ تاٹا بریلا نے goodwill بنائی ایسے نصیر بھائی نے goodwill بنائی کہ نصیر الدین شاہ کا ناٹا کے دیکھو they don't want any kind of ایسے فریل سے trappings نہیں ہوتے تو وہ ہماری goodwill بنی نہیں ہے simple خیر یہ بات آپ ونمرتہ میں کہہ رہے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے کشیتر میں اپنے تھیٹر کے بہت ہی کامیاب اور نامی گرامی نہ صرف ابھی نیتہ بلکہ نردیشک بھی ہیں اور آپ کے درشک آپ کو بہت پیار کرتے ہیں یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے گا کہ تھیٹر چونکہ نصیر بھائی بھی تھیٹر اور سنما آپ بھی تھیٹر اور سنما اور نصیر بھائی اکثر اس بات کو کہتے ہیں خاص طور پر ڈیریکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے کہ انبھاووں کے بارے میں کہ کئی بار ڈیریکٹر کو یہ معلوم نہیں ہوتا فلم میں کہ کیا کرنا ہے اور آپ کو وہ ایک بار دو بار بریف کرنے کے بعد وہ کٹ 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 تو بولے گا لیکن یہ اس کو نہیں معلوم کہ ٹھیک ٹھیک آپ سے وہ چاہتا ہے آپ کا کیا انبھاو ہے نسیر بھائی وہی حساس بھی آنے پھا و صرح اور نائنٹی پائی پسسنٹسٹیز آنٹو،و HARPER ایک دیکٹرز تیار low بھی یک ہندی فرسم اور ہمارے ماں اتنا ایسا کوئی پرواؤوند خواهد بھی نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر آپ کو بحث کرنا پڑے یا ڈسکس کرنا پڑے یا بروڈن کرنا پڑے پھر آپ نے یہ جو بہت طرح کے جو ایکٹنگ میتھرڈ اور ایکٹنگ سکول ہیں اپنے سنا ہوگا وہ بھی آپ کو کبھی کبھی ٹیررائز کرتے ہیں کہ سٹانس لوس کی ہے ادھر کوئی میتھرڈ ایکٹنگ ہے تو کوئی یہ ہے ایسا کچھ ہے ایرمان بھائی with honesty کے ساتھ میں نے سب پڑھا ہے میں نے سب امبائی بھی کرنے کی کوشش کی اس کو اس طرح سے execute کرنے کی بھی کوشش کی کبھی کبھی implement کر پاتا ہوں کبھی کبھی نہیں کر سکتا ہوں کبھی کبھی کیا لگتے ہیں بھائی یہ تو آسانی سے ہو جائے اگر بھی اتنی فلمیں کی اتنا ڈرامہ کی ہے تو کچھ تو بہائیں آت کا کھیل ہو جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے کر لو کچھ رول کے لیے کچھ مومنٹ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا بند کرنا پڑتا ہے کونسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے ایسے کچھ رولز ہوتے ہیں لیکن یہ میتھرڈ کا یہ سب میری سمجھ میں نہیں آتا میں کنفیوز ہو جاتا ہوں شروع شروع میں میں نے کوشش کی تھی مزا نہیں آرہا تھا مجھے کیونکہ بہت سارے ایسی بھی ایکٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ زیادہ اس میں لوڈ مت لو بھائی اسکرپٹ ہے اس میں لائنیں کچھ بتا رہی ہیں اور وہ کریکٹر کچھ سمجھ میں آرہا ہے اس کے کپڑے پہن لو اس کی لائنیں انٹرنلائز کر دو آدھا کام ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے نہیں میرا نظریہ یہ نہیں میرا نظریہ تھوڑا سا الگ ہے آج سمجھے ہم نے دو تاریخ کو ایک شو کیا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا شو پانٹ تاریخ کو ہے اور دو سے پانچ کے بیٹ میں میرے ساتھ جو جو انوبہ ہوتے ہیں زندگی کے وہ تجوربے کو کیا میں میرے پرپورنس میں انجیک کر سکتا ہوں وہ جو جو مجھے جو بھی نیا درشتی کون مجھے ملا ہے وہ شاید اپلے کو ہلپ کرتا بھی ہو لیکن کم سے کم میرا پرپورنس جیویت رہ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کنزیسٹنسیز ای ڈیتھ اگوڈ ایکٹنگ کہ آپ اتنا ہو گیا آپ کی زندگی میں اور اس میں کچھ آپ ڈال نہیں سکے جیویت نہیں رہ پائے آپ تو میں اس قسم سے میرے پرپورنس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا کرتے رہی ہے اس کو امپرووائز کرتے رہی ہے میں ڈائیلوگ ان ٹرمز پر ورڈز کی بات نہیں کروں اپروچ کی بات کروں پہلنگ سے اس کو زندہ رکھنے اس کو فریشنب رکھنے کی بات کرتا ہوں اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ چلو کوئی رول موڈل آپ نے لے لیا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کا رول کرنا ہے تو میں فلاں فلاں ڈاکٹر کو میں نے دیکھا تھا اس کے بعد مجھے لگے کہ نہیں سڈلنی ون فائنڈ شو یو فائنڈ کہ یہ ریڈنڈنڈنٹ ہے یہ طریقہ ہی جھوٹا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں شو کرنے کے بعد میں ایک شو ارے یارے ٹراما کا مطلب تو یہ تھا تو میں تو اسی مطلب سے بول رہا سڈلنی وہ جو برحمہ گیان ہوتا ہے اس کا شیڈو پورے رول پہ پڑتا ہے وہ کافی چیزیں آٹومیٹک چینج کروا دیتا ہے آپ سے انٹرنلی اورگینکلی یہ میں سمجھتا ہوں یہ برحمہ گیان کی بات آپ نے بہت اچھی کہی کیونکہ اس کے لیے ایکٹر کو سجگ ہونا ضروری ہوگا کیونکہ اگر وہ صرف جمپنگ ہاں مطلب اگر آپ صرف ایک سکھائے ہوئے بندر کی طرح اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی سوچنے سمجھنے کی فیکلٹی کو بند کر دیا تو آپ اپنے ہی کیے ہوئے کام کو کبھی کوئیسٹن نہیں کر پاتے یہ بالکل آپ نے صحیح بات کے ہی برحمہ گیان کے سلسل کچھ تو دیکھیں وقت کا بھی دباؤ ہے پریش جی لیکن ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ ان پچھلے پینتیس برشوں میں جو آپ نے سینما میں بدلتا ہوا ماحول دیکھا ہے اس پر آپ کو کس طرف آپ کا من کیا کہتا ہے مطلب ان پینتیس برشوں میں سینما پریکٹس خاص طور پر فلم بنانا فلم پروڈیوز کرنا ڈریکٹروں کا اپروچ آپ نے باؤنڈ سکرپٹ کی بات کہی وہ تو ایک نئی چیز ہو ہی رہی ہے لیکن فلم کلچر میں آپ کو ان تین درشکوں سے زیادہ سمجھ میں کیا سگنیفیکنٹ بدلاؤ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے we are entering into a golden period of hindi سینما now work culture change ہوئا ہے finance کا change ہوئا ہے and نئے ideas نئے نئے actors آئے ہیں umda actors آئے ہیں تو سب کو change آدینس کا mindset بھی change ہو رہا ہے یہ سب سے بہترک کیونکہ اب تک تو کھالی ہم آدینس کو بلیم کرتے تھے آدینس کو یہ چاہیے کچھ ایسی بات نہیں ہم کو دوسرا آتا نہیں ہم کوئی گھٹیا کام ہی آتا اس کے لیے آدینس کے پلے ہم ان کے سر پہ ٹھکرا پھوڑ رہے تھے but اب یہ سب golden period ہے اچھے لوگ آ رہے ہیں مزہ آ رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں تو پریش جی ہم لوگ قریب قریب باتوں کے کرم میں یہاں پہنچے ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ میری طرف سے سوالوں کا سلسلہ پورا ہوا ہے آپ اگر کچھ اور کہنا چاہتے ہوں تو ہم سے کہہ سکتے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اچھا کام کرتے رہے ہم ہم امید آرڈیونس کو ہم سے کرنی چاہیے اگر آرڈیونس بورا کام کرتے تو جھٹ سے reject کر دیجئے تاکہ we can pull up our socks and we can work hard we sometimes take things for granted the audience should kind of give us a wake up call کہ بھائیا ہٹو دوسرے لائن میں کھڑے تو اس قسم میں جھٹکا audience کو دینا بہت ضروری ہے ہم آپ کے ہی کی ہوئی فلموں میں سب سے چیلنجنگ رول آپ کا رہا ہوگا سردار پٹیل کیونکہ اس میں آپ کو history ایک historical character تھا دوسری بات میں سب villain کے role کر رہا تھا کھتن بھائی نے مجھے سیلی کیا کافی لوگ نے کہا یار ہے تو villain کے role ریلیکس تھا کیونکہ ان سے میں بہت کچھ سکھا ہوں ہی نوز ہاو ڈیریک می ہی نوز وات ڈیریک ایسے ہونگلی پکڑ کے لکھے جانا ہے تو سردار پٹیل کا رول دوسری بات کیا تھی جو سردار پٹیل کے بھالے میں جو میں پڑھتا گیا the way ہی وہ کچھ مس انٹرپیٹیٹ تو کئی کچھ گلت بات نو ہو جائے تو ہسی بھل نوز کائن تو اس قسم کی بات تھی ستتہ ہمارے سامنے بس ہاں کہنے کی دیر ہے شرط صرف اتنی ہے کی سولہ مئی کے پرستاو کو مان لیا جائے لیکن سردار اسے تو ہم نامنظور کر چکے ہیں جنا دونوں پرستاؤں کو منجور کر چکا ہے جوا اگر ہم نے ایک میں بھی ہاں نہیں بھری تو مشن سولہ جن کے سٹیٹمنٹ کے انوسار ستہ لیک کے ہاتھ ساپ کر چلا جائے گی اور تب جو پاکستان بنے گا اس کی سرد ایک طرف ڈللی ستھتی تو یہ ہے کہ انگریز لوگ اب زیادہ دن تک رہنا ہی نہیں چاہتے نہ راج چلانے کے لیے نہ ستہ سوپنے کے لیے وقت کی نسا کت کو دیکھتے ہوئے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پرپوزل مان لینا چاہیے یہ کیا کہہ رہے مولان اسے مان لینے کا مطلب ہے گروپنگ کو مان لینا اور گروپنگ کو مان لینے کا مطلب ہے جنہ کی شرطوں کو مان لینا گروپنگ کے مسئلے کو لے کر میری کیبینیٹ مشن سے الگ سے بات ہو چکی ہے اچھا وہ کیا کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم سولہ مئی کے پرستہ کو مان لیتے ہیں تو وہ گروپنگ کے شرطوں کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن سردار ہمارے کچھ سدھاند بھی تو ہیں صرف سدھاند کے بل پر راجنیتی نہیں چلتی جواہر اس کے لیے ستھیتی کو سمجھنا جروری ہے سمجھ کی چال کو پہچان جروری ہے اور گئے ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہم نے بالکل we look ڈاؤن upon them we ridicule them ہم توتو کرتے ان کو اگر میں میری طرح کوئی عزت دے سکوں کوئی ڈگنیٹی دے سکوں اس رول کو تو میرے لیے میرا نظریہ وہی تھا اور مجھے کرنے میں بہت مزا آیا تو بیقا او جو ٹکو ساپ تھے ان سے میں ملا بھی تھا شوٹنگ میں آتے جاتے رہتے تھے بڑ ایموشنلی اوویرون کی ان کے اوپر پچر بن رہی تھی تو وہ بہت خوش رہتے تھے تو زیادہ objective مجھے کن مل نہیں رہا تھا بڑ ساپ کی ہیلت تھی اور ساتھ میں مانور بھی 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 الاسہائے ہے اور اس کے پرتی ایک رویہ رہتا ہے ہمارا اور کئی حد تک نرمم رویہ بھی رہتا ہے تو ان کو رسپیکٹ دلانی کی بہت ضرورت ہے چونکہ آپ پریش جی گفتگو ہمارا پروگرام دیکھتے بھی رہتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ دو شب یہ بھی ہمیں کہیں جس ہمارا منوبل بھی بڑھے کہ آپ دیکھے ہوئے پروگرام میں کون سی چیز قریب چیز آپ پہ تاریف اچھا لگی گا جب 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 میں نے آپ دیکھے دیگنی فائیڈ طریقہ ہے جس کا انٹرو لیا جائے تو سوال اچھی ہو تو بہت مزا آتا بات کرنے کا بات کہنے کا تو I think you excelled in that and thanks for that بہت شکریہ بہت شکریہ پریش جی آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا یہ تھے جانی مانے ابھی نیتہ پریش راول پروگرام گفتگو میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھیں ضرور feedback rs tv at gmail موسیقی